اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے ہوئی جو آپ خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج جناب سیچڑے ہے اور سیچڑے ہم ایسے ہی رف اینڈ ٹاف جو ہے نا وہ دفتر جاتے ہیں اور چھٹی مناتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ہمیں تو سیچڑے آپ کو پتہ ہے سیچڑے اس فرینڈز ڈے تو آج میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا ہوا ہے پرفیسر ڈاکٹر ریٹائیڈ منیر صاحب کو تو ان کو آج میں نے ہائی ٹی کروانی ہے آج ہائی ٹی کروانی ہے سر اور آپ بھی جو کرنا چاہتے ہیں کریں ہائی ٹی میرے ساتھ کریں اگر کروائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوئے گی کار بھی لیں گے تو کوئی بات اچھا جی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں سیچڑے ہے اور آج ہاں آج میں نے وہ پرادو کی ٹینکی بھی فول کروانی ہے ساجی میں نے پیسے بھی چاہی دے لیں اتنا مہنگا قسم سے پیٹرول انہوں نے کر دی ہے اب وہ دس ہزار میں اس کی ٹینکی جو ہے نا وہ فول ہوتی ہے دس ہزار میں کہاں پہلے پانچ ہزار میں ہوتی تھی چلے کوئی نہیں جی آپ امید کہا رہے ہیں کہ یکم کو پیٹرول سستہ ہوگا لیکن مفتہ اسماعیل سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے چھوٹے ہیں نا جی اچھا جی بات یہ کرتے ہیں کہ رانہ سنولہ نے کال بیان دیا ہے جو ٹاک آف دی ٹاؤن بات کرتے ہیں نا جو گرم مجلس میں گرم چیز ہے وہ ہی بیان کرتے ہیں وہ رانہ سنولہ نے کہا جی کہ اگر ان کو کسی کی اوپر شک ہے جو عمران نیازی نے یہ اچانک ایک نیا موڑ دے دیا ہے شہباز گل کا سیکسی موڑ دے دیا ہے کہ جناب اس کے ساتھ کسی نے جنسی زیادتی کی ہے اس بابے کے ساتھ ہے شہباز گل کے ساتھ کسی نے جی زیادتی کر دی ہے پچاس ساٹھ سال کی عمر میں جناب اس نے زیادتی کسی نے کر دی ہے توبہ نعوذباللہ عمران خان بہتر سالہ بندہ جو انہیں الزام لگا رہے ہیں اچھا جی وہ رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ وہ بھئی بتا دیں کس کے ساتھ کی ہے اس کے خلاف دیں کہ درخواست دیں جس نے بھی جنسی زیادتی کی ہے ہم ایف آئی آر کاٹتے ہیں ہم کیس کرتے ہیں بالکل رانہ سنولہ نے ٹھیک ہے یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ پولیس والا کہے جی انہوں نے کیا ہوگا لیکن آگے سے یہ پتہ کیا جواب دیں گے اب رانہ سنولہ نے تو آفر کر دی ہے کہ دیو جی جس نے بھی جنسی زیادتی کی ہے اس کا نام دو ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں ہونے کہیں کہ نہیں سار جی انہیں بہوش کر کے سارا کچھ کیتا ہے دیکھو یہ بیمان ہے اصل میں یہ بیمان ہے دیں نا نام دیں ساری دنیا کو باقی چیزیں بتا رہے ہیں تو دے نام دے دو نام دے دو تم عمران خان اتنی حمد کرو نا نام دے دو تو 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 سیدھے فوج کے نام بھی لے لیتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے اشارے کرتا ہے پھر نام بتاتا ہے پہلے کہتا ہے ایکس وائی زیڈ تو پھر بعد میں نام بھی بتا دیتا ہے ٹھیک تو وہ یہ بڑی اچھی آفر دی ہے رانہ سنالہ نے کہ بھئی جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کا نام دو ہم ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سارے اس کے ڈرامے ہیں اور یہ سارا وہ مروہ گھوڑا تھا اس کو تو نون لیگ والے کیش نہیں کرا سکے ورنہ جو ہی اس کی حکومت گئی تھی اس کے سارے ایم ایم پی اے چلے جاتے اگر آپ پلیننگ کے ساتھ جلسے کرتے جلوس کرتے اور ان لوگوں سے رابطے کرتے یہ بالکل تتر بطر اس نے ہو جانا تھا تتر بطر ٹھیک ہے نا کہتا ہے جا تتر ہو بھئی تتر بطر سب لوگوں نے چلا جانا تھا ان کی پارٹی میں کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی ان کے آپس میں یہ ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہے آپس میں یہ ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ یہ بالکل ہو اس کے اوپر اس وقت کئی مواقع ضائع کی ہیں نون لیگ نے جب ہم ان کو تنقید کرتے ہیں نا بہت سارے مواقع اب تک ان کے استیفے منظور ہو چکے نئے الیکشن ہو چکے ہونے تھے سارا محول نیا ہونا تھا آدھے پی ٹی آئی کے بندے فارغ ہو جانے تھے سارا کچھ محول ہی ایسا بن جانا تھا پانچ چھ مہینے سے انہوں نے استیفے دی ہوئے اور گورنمنٹ کی تنخائیں بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ یہ نون لیگ کی سستیاں ہیں سارا کچھ ہے اس دفعہ جیسے پٹرول ساری دنیا میں سستا ہوئے ہمیں مجھے دوستوں نے لندن سے امریکہ سے فون کیا ادھر تو فوراں ہی سستا ہو جاتا ہے نا پندرہ دن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تو انہوں نے جناب مہنگا کر دی ہے اور آگے مفتہ اسماعیل جو زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے نا اس نے کہا جی یکم کو بھی ہم لیوی ٹیکس بڑھائیں گے ابھی سے کہہ دیئے کہ یکم کو لیوی ٹیکس بڑھائیں گے لوگوں کا یعنی کہ اور پارا گرم کرنے کے لیے تو یہ جو شباز گیل والا معاملہ ہے یہ ابھی پیر تک کے لیے فی الحال ٹھپا جا چکا ہے پیر تک کے لیے اب رانہ سنولہ نے ان کو کہا ہے کہ اپلیکیشن دو ہم کاروائی کرتے ہیں جس نے بھی کیا تشدد تشدد بھی جس نے کیا جنس ہی نہیں دوسرا تشدد بھی کی ہے اس کی بھی درخواست دو لیکن یہ سب ڈراما ہے سب ڈراما ہے سب ڈراما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے سارے دس ٹیسٹ کیے ہیں اس نے رانہ سنولہ اس کے شباز گل کے دس ٹیسٹ ہوئے ہیں دس دس کے دس ٹھیک نکلے ہیں تو دوسری طرف جناب یہ حاشم ڈوگر صاحب کا بیان آیا ہے جو ان کا داخلہ کا وزیر ہے کیا انہوں نے کہا جی کے چھاپے جاری ہیں نون لی کے گھروں پہ جناب چھاپے پاڑ رہے ہیں میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے ان میں ہمارا چھاپا بھی پاڑ جائے کیونکہ ہم بھی یوٹیوب کیوں پر ان کو جو تنقیدیں کرتے رہتے ہیں تنقید تو برداشت ہی نہیں کرتے عمران خان کا تو یہ وطیرہ ہے تنقید برداشت نہیں کرتا تو پرویز الہی کی قیادت میں اور پی ٹی دونوں کی قیادت میں نون لی کے گھروں پہ رات کو بھی چھاپے مارے ہیں اور وہ چھاپے اب اس میں تقریباً انہوں نے آدھے ایم پی اے شامل کر لیئے کہ ان سب کو پکڑو جی سب کو پکڑو جنہوں نے حلوڑ بازی کی تھی ہوا کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہی پرویز الہی نے جو جھوٹی پٹی کی تھی نا تو بعد میں اسی پٹی سے ایسے پریس کانفرنس بھی کر رہا ایسے کر رہا ہے پہلے کر رہا تھا ہڈی ٹوٹ گئی ہے پھر ایسے کر رہا تھا تو یہ سارے سار جی یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے جھوٹ ہو جھوٹ کہتے ہیں جی میں جھوٹ کا سعودہ لے کے وہ کہتے ہیں جی وہ جھوٹ کا سعودہ بیچ کر صبح صبح چلا گیا اور میں سچ کا سعودہ لے کر شام تلق بیٹھا رہا تو یہ ان کا اب یہ ویسے ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان بغیر تصدیق کے اتنے بڑے عوضے پہ بھی رہا ہے یہ جھوٹ بول دیتا ہے فورا نہیں کوئی اس کے کان میں کہتا ہے ہاں ہاں سچی اے گالوی کرنی سی وہ گال کر کے تو جھوٹ بول دیتا ہے اور مدربہ اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے جھوٹ بولے یا میں نے یوٹرن لیا ہے وہ خود کہتے ہیں جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ یوٹرن لیتا ہے اور اس میں وہ بڑی بڑی مثالیں بھی دے رہا ہوتا ہے الٹی سیدھی الٹی سیدھی مثالیں دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب آج کے حالات ہیں باقی عمران خان کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہوئے ہیں کہنا جی میں نہیں آنا میں ایمینے ہی نہیں ہوں نے کہا جی تو ساڑھی کتاب ساڑھی نظر ایمینے ہے اور تم جو ہے وہ ادھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہتا ہے میں جواب ہی نہیں دیا گا یعنی کہ گھنڈا گردی گھنڈا گردی والی لینگویج سر دو بندے ہیں جو ہمیشہ گھنڈا گردی والی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک عمران خان اور ایک فواد چودری وہ نرم بات نہیں کرتے ان کا طریقہ وارداد یہی ہے کہ اتلا ہاتھ رکھو اتلا ہاتھ رکھو تاکہ اگلا جڑھنا کوئی جس طرح وہ عمران خان نے ایف آئی اے رکھا ہے کہ تم نے مجھے نوٹس بھیج ہے نا میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا اور اگر تم نے دو دنوں میں نوٹس واپس نہ لیے تو میں آپ کی اوپر کیس کروں گا یہ یہ اس نے کہا ہے یہ اس کا طریقہ وارداد ہے ہمیشہ جیسے وہ کرکٹ میں وہ کہتے ہیں نا باؤنس کروایا کرتا تھا باؤنس تو وہ اس طریقے سے اس نے رکھا ہوا ہے اور پھر کچھ لوگ اثر لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے اتفاقی بات ہے کہ ہمارے جو شباز شریف صاحب ہیں وہ اس کے باؤنس کا اثر لے لیتے ہیں وہ کہتا ہے جا اس نے باؤنس مارا تو میرا کہیں کن پٹی پہ نہ لگ جائے ٹھیک ہے اس کو اس کو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان تقریر کرے تو اس کو اس کو جو شباز شریف صاحب ہے ٹی وی سے ہٹا دے وہ کہتے ہیں نا دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اس کو ذرا سائیڈ پہ لے کے مارڈل ٹاؤن کا پارک کی سہر کروا دیے کریں یہ میں نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو باقی جناب علی آپ کے ہم شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے پروگرام پسند کیے ہیں عمران خان نے جو رشدی کے حوالے سے مضمت کی ہے حملے کی مضمت کی ہے اس کو بھی بڑے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ کریکٹر نہیں تھا عمران خان کا کہ اس کے اوپر ایسے ایسے ہی بلا وجہ ہی تفسرہ کر رہے ہیں کہتا ہے جی وہ حملہ جو ہے نا وہ غلط ہے اور یہ والی ساری چیزیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے سر کہ آج بھی میں اٹھا ہوں صبح تو میں اٹھا ہوں نا صبح صبح تو میں پہلے موسم دیکھتا ہوں کہ آج موسم کیسا ہے تو چونکہ سیچر ڈے ہے سیچر ڈے فرینڈز ڈے تو آج موسم بھی اچھا ہے دھوپ بھی ہے اور ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لاہور میں ٹھیک ہے تو آپ آئیں ہمارے ساتھ کمپنی کہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ جو رابطے رکھنا ہے آپ نے ویٹس اپ پہ وہ میرا فون نمبر ہے منصف آوان ایڈووکیٹ سپریم کورٹ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو اس کے اوپر آپ ویٹس اپ کے اوپر میسج کر سکتے ہیں آپ نے گھومتی چاہے میں نام دینے ہوگے تو اسی کی اوپر آپ میسج کریں ٹھیک ہے جی تینکیو میری مچ سر خدا حافظ